اچھا بچو اب ہم نے اس سے پہلے والی لیکچر میں صفحہ نمبر پچاس تک پڑھا تھا اب صفحہ نمبر اکاون کی طرف آپ آ جائیں اور دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اب گروہ اور کارخانوں سے بہت کورا کرکٹ اور گندگی نکلتی ہیں کارخانوں اور موٹروں سے دعا نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے دعا ایک بہت زہریلی گیز ہے بچو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کارخانیں اور گاڑیا جو تھی بہت زیادہ کم تھی تو اس سے جو گندگی نکلتی جو دعا نکلتا تو وہ بھی کم تا تو اس لیے ہوا جو تھی وہ زیادہ آلودہ نہیں تھی آج کل جو ہے گاڑیا بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور کارخانیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو کارخانوں اور گاڑیوں سے دعا نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور دعا جو ہے ایک بہت ہی زہریلی گیز ہے ٹھیک ہے جب دعا بارش کے پانی میں شامل ہو جائے اور یہ بارش زمین پر برسے تو کیا ہوگا سوچیں اور جب ہوا میں یہ دعا ڈسٹ اور اس طرح کی اور بہت ساری زہریلی گیزے شامل ہو اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کے پانی کے ساتھ پھر یہ نیچے زمین پر آتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے نہیں سوچا یہ مٹی بارش کے پانی کے ساتھ بہ کر ندی نالو اور دریا میں چلی جاتی ہے وہاں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور آبی جانور یعنی پانی کے جانور ٹھیک ہے مچھلیاں بھی پانی میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور ایزے ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں آبی جانور ہوتے ہیں ہم اور جانور دریا کا پانی پیتے ہیں دریا میں سیلاب آنے سے یہ مٹی دور دور کٹوں میں بھی پیل جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہی مٹھی کا پانی جو ہے یہ ندیوں نالیوں دریاؤں سے سمندر وغیرہ میں چلی جاتی ہے وہاں پہ مچھلیاں اور دوسرے ابھی جانور پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر مر جاتے ہیں گندی پانی سے ٹھیک ہے ہم اور جانور سارے جو ہے دریاؤں کا پانی جو ہے پینی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پورا کرکٹ پیلانے اور تازہ ہوا میں دعا مل جانے سے ہمارا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس سبق میں پڑھانا کہ اگر جب ہم پورا کرکٹ اسی طرح پینکتے ہیں تو اس سے دعا بن جاتا ہے اور ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اس سے انسانوں جانوروں اور دوسرے جانداروں کو بہت نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو آلودگی سے بچائیں ٹھیک ہے تو ہم ہی بچائیں گے اپنے دنیا کو اپنے جو زمین ہے اس کو اپنے ہوا کو ساپ رکھنے میں انسان ہی سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ کورا کرکٹ نہ پینکیں سب سے پہلے آپ لوگ خود سے شروع کریں اور کوئی بھی جو ہے کورا کرکٹ وغیرہ نہ پینکیں تو جب آپ نہیں پینکیں گے دوسرے بچوں کو بھی منع کریں گے کہ نہ پینکیں گندگی وغیرہ تو اس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ گندہ نہیں ہوگا اور ہمارا ماحول جو ہے آلودہ بھی آلودہ نہیں ہوگا ہمیں ساپ ہوا ملے گی سانس لینے کے لیے ہمیں پینے کے لیے ساپ پانی ملے گا ٹھیک ہے ہم آلودگی کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھے ہیں کہ اگر ہم آلودگی کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ جو ہے پانچ میں لکھا ہے کہ اگر ہم یہی کام کریں تو تب ہمارا ماحول صاف ہوگا نمبر ایک ہے اپنے گھر کی کرکیا اور روشندان زیادہ تر کلے رکھے تاکہ تازہ ہوا آتی جاتی رہے آج کل جو ہے زیادہ تربق جو ہے کرکیا اور روشندان بلکل بھی نہیں کولتے ہمیشہ بند ہی رہتے ہیں تو اس سے ہمارے کمرے کے اندر جو ہے گندگی بڑھ جاتی ہے اور ہمیں تازہ ہوا میں نہیں ملتی سانس لینے کیلے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ کلکیا اور روشندان جو ہیں وہ زیادہ تر کھلی رکھے نمبر دو ہے گھر میں دھوا نہ برنے دے اگر کوئی بڑا گھر میں سگرٹ پی رہا ہو تو اسے بتائے کہ باہر جا کر پی یہ بھی کہیں کہ یہ آلودگی پیدا کرنے کے علاوہ پینے والے اور آنس پاس کے لوگوں خاص طور پر بچوں کی صحت کیلئے خطرناک ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا سگرٹ پی رہا ہو تو آپ اس کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ اس طرح کریں کہ باہر نکل کر پیئے اور سب سے بہتر کام یہ ہوگا کہ آپ نہ پیئے کیونکہ آپ کیلئے اور آس پاس لوگوں کیلئے اور خاص طور پر بچوں کیلئے صحت کیلئے بہت خطرناک ہیں نمبر تین ہے گندہ پانی یا کھوڑا کرکٹ گلی میں یا نہر میں نہ پینکے کھوڑی کو کھوڑ دان اور پانی کو گھٹر میں جانی والی نالی میں ڈالے ٹھیک ہے گندہ پانی جو ہے گیٹر میں ڈالے اور کوڑا کرکٹ جو ہے کوڑے دان میں ڈال لے نمبر چار ہے اگر آپ نے کوئی پالتو جانور پال رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ساپ سترہ رکھے بڑے جانوروں کو ساپ ان سے نہلائے اگر آپ لوگوں نے اپنی لئے کوئی جانور وغیرہ پال رکھا ہے تو اس کو جو ہے ساپ سترہ رکھے اور بڑے جانور جو ہے ان کو ساپ ان سے بھی نہلائے سکتے ہیں آپ لوگ نمبر پانچ ہے موٹر گاڑی رکشہ بسو اور وینو کی بجائے پیدل چلے یا سائیکل استعمال کرے گاڑیوں زیادہ تر استعمال نہ کرے زیادہ تر کوشش کرے اگر قریب جگہ ہے تو پیدل جائیں اور اگر پھر توڑا دور ہے تو سائیکل استعمال کرے کیونکہ سائیکل جو ہے وہ دعا نہیں چھوڑتا اور وہ جو ہے ہمارے ماحول کو گندہ نہیں کرتا بلکہ اس کے جو ہے ہماری لئے فائدہ بھی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے فائدے سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے ورزش ہوتی ہے ہمارا جسم گرم ہوتا ہے اور اس میں ہون جو ہے وہ رننگ شروع کر دیتی ہے تو سائیکل استعمال کرنے کی بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل کو توجہ دیں اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ مشک میں کیا ہے اچھا مشک جو ہے وہ سوالوں کی جوابات ہیں صفہ نمبر 52 پہ ہیں سوالوں کی جوابات میں کاپی میں لکھوں گی وائٹ بورٹ سے اور ابھی آیا ہاں پہ سوال نمبر 2 کیلئے آپ لوگ دیکھیں کی کیا کرنا ہے اس کے ساتھ حالی جگہ پر کرنا ہے اچھا یہاں پہ ہیں دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرے آلودگی کورا کرکٹ صاف کلے گیس ٹھیک ہے یہ حالی جگہ اسے فل کرنی ہے صحت مند رہنے کیلئے ہوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے صاف لکھ لیں دوسرا ہے ہوا اور پانی کے آلودہ ہونے کو ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آلودگی کہتے ہیں آلودگی یہاں پر لکھ لیں آلودگی جیم ہے گروہ اور کارخانوں سے بہت ڈیش اور گندگی نکلتی ہیں ٹھیک ہے کورا کرکٹ ٹھیک ہے دعا ایک بہت زہریلی ڈال ہے دعا ایک بہت زہریلی ڈیش ہے گیس ہے کیا ہے گیس گھر کی کیکیاں اور روشندان زیادہ تر کلے رکھی ٹھیک ہے اچھا سوال نمبر تین ہے جملوں کو منفی جملوں میں بدلیں ایک لکھا ہے ہمیں ناک سے سانس لینی چاہیے تو اس کا جواب لکھا ہے منفی جملوں میں تبدیل کیا ہے ہمیں ناک سے سانس نہیں لینی چاہیے دوسرا ہے گندی ہوا کو آلودہ ہوا کہتے ہیں لیکن گندی ہوا کو آلودہ ہوا نہیں کہتے ٹھیک ہے گندی ہوا کو آلودہ ہوا نہیں کہتے صاف ہوا ماحول کو ہشگوار بناتی ہیں صاف ہوا ماحول کو ہشگوار نہیں بناتی ہم آلودگی کو کم کر سکتے ہیں ہم آلودگی کو کم نہیں کر سکتے ٹیک ہے یہاں پہ صفہ نمبر 53 پہ یہاں ایک کیا دیا ہے الٹ مانی والی الفاظ لکھے ٹیک ہے جیسے صاف گندہ صحت مند کمزور نقصان فائدہ نقصان فائدہ کم زیادہ کیا ہے کم زیادہ تازہ باسی آلودہ صاف ٹیک ہے یہ آپ لوگ کا مشک بھی اس کے ساتھ ہو گیا ٹیک ہے ٹیک ہے